السلام علیکم قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 کی پہلی صورت جس کا نام صورہ ملک ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ تبارک اللذی بیدی الملک کہ پاک ہے وہ ذات برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب کچھ ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی بھی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں اس صورت کے بہت زیادہ فضائل ہیں جس طرح قرآن مجید ہدایت ہے اگر کوئی بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے رانمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے قرآن مجید کو لازم پکڑے اسی طرح قرآن مجید کی کئی صورتوں کے کئی آیات کے بہت سارے فائدے ہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں ترمزی کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ علیف لام مم سجدہ اور سورہ ملک لازمی تلاوت کیے کرتے تھے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہی صورت پڑے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک تیس آیات والی صورت ہے اور فرمایا کہ یہ انسان کے بارے میں سفارش کرے گی یعنی جو آدمی اسے پڑے گا اس میں توجہ کرے گا روزانہ اس کو پڑے گا فرمایا کہ اس کے لئے سفارش کرے گی اور اتنی سفارش کرے گی کہ اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیس آیات والی صورت تبارک اللذی بی ادھی الملک ہے یعنی صورہ ملک ہے اگر آپ اپنی مغفرت چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی مغفرت چاہتے ہیں اپنے والدین کی مغفرت چاہتے ہیں تو اس صورت کو لازمی پڑھیں اسی طرح اس صورت کے اور بھی فائدے ہیں اگر آپ گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں اپنے مال و دورت میں برکت لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہوشحالی لانا چاہتے ہیں برکتیں لانا چاہتے ہیں تو اس صورت کو لازمی پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے قرآن مجید تو پورے کا پورا نور ہے پورے کا پورا ہدایت ہے جب آپ یہ صورت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اتنے فائدے عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہوں گے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہی اس کے فائدے دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ نہیں پڑھتے اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ان کو اس کے فائدے کیا ملنے مغفرت کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس صورت کو لازمی پڑھیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ زندگی بھی بہترین کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چراغ جنت چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن آن کر لیں السلام علیکم